اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان یا یا ترہم والے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر امن مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور نہروں میں وہ لوگ بھاری اور موٹا ریشن پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی اور ہم ان کا نکائے گور گوری اور بڑی آنکھوں والی خورو سے کروا دیں گے وہاں اتمنان سے ہر قسم کے میوے منبور ہوں گے وہاں سوئے سوئے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ڈرنے والوں کو دوزک کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا بڑی کامیابی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دائیاں والے کیا ہی اچھے ہیں دائیاں والے مرد وہ لوگ ہیں جن کو عمال نامہ دائیاں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لئے جنت کے فیصلے ہوں گے وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کے پیڑیاں ہوئی ہوں گی اور اس باغ کے درختوں میں ان باغوں میں سائے فیلے ہوئے ہوں گے بہتا ہوا پانی ہوگا اور کسرت سے میوے ہوں گے جن کے نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ہی ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی اور ان کے باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ قواری رہیں گی خاند کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی یہ سب نیامتیں دائیاں والوں کے لئے ہیں اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی فائدہ پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہوں گے اللہ پاک ہمیں پڑھنے سونے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخرت دعوی